جی اسلام علیکم طالبات ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر پیر بھی آگے بڑھنے سے انکار کرتے تھے وہاں پر لخلقیں یعنی مختلف پتیوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور وہ ایسی خوب پورت تھی کہ جس کی وجہ سے وہاں پر ہر طرف اس خوشبو کا دور دورہ تھا مدام یعنی ہمیشہ اور جس اس کی وجہ سے ہر چیز محتر تھی حتیٰ کہ قوت شامہ یعنی مشامتہ خوشبو کی وجہ سے محتر ہو گئے تھے مسنوی سہر البیان میں شائر نے شہزادہ بینظیر کے لیے تیار کردہ باغ کا حوال بیان کیا ہے کہ یہ وہ باغ ہے جہاں پر بادشاہ نے اپنے بیٹے کے لیے اس کی خوبصورتی کو عروض تک پہنچایا ہے اس کی خوبصورتی کو انتہائی عروض تک پہنچایا ہے تاکہ وہاں پر وہ نہ صرف اپنے لیے استعمال کر سکے تربیت کے مواقع بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں کی خوبصورتی سے لطفندوز بھی ہو سکے شائر کہتے ہیں کہ وہاں پر بچھا ہوا جو چھپر کھٹ تھا وہ بھی مرسا تھا چھپر کھٹ مرسا کا دالان میں چمکتا تھا اس طرح ہر آن میں وہاں پر بچھی ہوئی جو مسہری تھی جس کی اوپر چھپ ڈالی گئی تھی وہ انتہائی خوبصورت سجی ہوئی تھی اور وہ اس طریقے سے چمک رہی تھی کہ ہر لمحہ اس میں سے روشنی ہر طرف پھیر رہی تھی زمین پر تھی اس طور اس کی جمک ستاروں کی جیسے پلک پر چمک اب دیکھئے شائر نے اس چھپر کٹ کی چمک کو تشبیح دی ہے آسمان پر چمکنے والے تاروں سے شائر کہتے ہیں کہ اس کی زمین پر چمک بے تہاشا تھی بلکل ایسے ہی جیسے ستارے آسمان پر چمک رہے ہیں ایسے ہی وہ زمین پر چمک رہی تھے زمین کا کروں وہاں کی کیا میں بیان کہ سندل کا ایک پارچہ تھا آیا میں وہاں کی زمین کے بارے میں کیا کہوں وہاں کی زمین تو اتنی خوبصورت تھی کہ یوں لگتا تھا کہ سندل کا ایک پارچہ ہے یعنی ہر چیز انتہائی خوبصورت خوشبو سے مہت رہی ہے سندل کی لکڑی بڑی مہنگی ہوتی ہے اور یہ بڑی خوشبودار شائر کہتے ہیں کہ وہاں کی زمین سندل تھی بنی سنگے مرمر کی چوپڑ کی نہر گئی چار سو اس کے پانی کی لہر وہاں پر سنگے مرمر کی جو نہر بنی تھی وہ چار حصوں میں تقسیم ہو رہی تھی یعنی چار حصوں میں اس کا پانی تقسیم ہو کے جا رہا تھا اس کا پانی چار سو پھیل جاتا تھا اور باغ میں یہ انتہائی بھلی اور خوبصورت لگ رہی تھی کرینے زگرد اس کے سرو سہی کچھ ایک دور دور اس سے سیبو بہی اس نہر کے ادگرد سرور سہی کے خوبصورت پانے لگے تھے اور ان کے درمیان کرینے سے جگہ چھوڑی گئی تھی اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ سیبو اور وہی کے درخت بھی تھے یہ سارا منظر انتہائی بھلاو خوبصورت تھا کیا کہوں میں کیفیت داربست لگائے رہیں تاک وان میں پرست داربست کہا جاتا ہے ان لکڑیوں کو جو کہ گروہ کی دیل کو چڑھانے کے کام آتی ہیں کہ وہاں پہ لگے ہوئے انتہائی خوبصورت قیمتی قسم کے جو انگور تھے ان کے اس کے نیچے لگی ہوئی جو لکڑیاں تھیں ان پہ تاک لگا کر شراب پینے والے بیٹھے رہتے تھے کہ کس لمحے یہ انگور پکے اور ہم انہیں لے جا کر بہترین شراب بنائیں مطلب یہ کہ وہاں بلگنے والے انگور انتہائی میٹھے اور عالی قسم کے تھے روش پر جواہر لگا جیسے سنگ روش اچھا یہ ایک لائن دیکھئے گا زمورت کی معنی سبزے کا رنگ روش پر جواہر لگا جیسے سنگ سبزے کا رنگ زمورت کی معنی انتہائی خوبصورت سبسہ اور روش جو تھی اس کے اوپر لگا ہوا جو پتھر تھا وہ ہیروں کی معنی چمک رہا تھا شاہر کہتے ہیں کہ وہاں پر ہر چیز جو تھی وہ اپنی خوبصورتی کے عروج پہ تھی حتیٰ کہ سبزے کا رنگ بھی انتہائی خوبصورت تھا اور روش پر لگے ہوئے پتھر بھی پیروں کی معنی چمک رہے تھے ہر طرف خوبصورتی کا دور دورہ تھا روش کی صفائی پہ بے اختیار گلے اشرفی نے کیا ذر نیسا اب سوچیں کیا خوبصورت وہاں کا منظر نامہ ہے جو روش ہے وہ اتنی خوبصورت ساف ہے یعنی جو راستہ ہے وہ اتنا ساف سکھرا تھا کہ اس کی صفائی پہ بے ساختہ گلے اشرفی کے پھول میں اپنا ذر نسار کر دیا گلے اشرفی ایک پھول ہے جس کے اندر پیلے رنگ کے ذردانے ہوتے ہیں اسے ہلکا سا چھڑیں تو وہ ذردانے گر جاتے ہیں نیچے کہتے ہیں کہ فرش کی صفائی پہ خوش ہو کے اس نے اپنے ذردانے فرش پہ پھینک دیئے یعنی یوں لگتا تھا جیسے اس نے سونے کی بارش کر دی ہو چمن سے بھرا باغ گل سے چمن کہیں نرگسو گل کہیں یا سمائن باغ جو تھا وہ پھولوں سے بھرا تھا اور پھول یوں تھا جیسے اس کے اندر باغ کی نکنیں کھل گئے ہیں ہر طرف نرگس اور پھولوں کی بھرمار تھی کہیں پہ نرگس کا پودا ہے کہیں پہ گل یعنی غلاب کا پودا ہے اور کہیں پہ یاسمن یعنی یاسمن یعنی چمبیلی کا پودا ہے شائع کہتے ہیں کہ وہاں پر باقی مختلف کیاریاں مختلف پھولوں سے ایسی وہ بھر گئی تھی کہ کہیں نرگس کے پھول تھے کہیں غلاب پھلا تھا اور کہیں چمبیلی کے پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے چمن آتشے گل سے دہکا ہوا ہوا کے سبب باغ مہکا ہوا چمن جو تھا وہ آتشے گل سے دہک گیا تھا اور باغ جو تھا وہ ان خشبوں سے مہک گیا تھا الغرز ہر طرف پھولوں کی ہی حکمرانی تھی پھول ہیں سہرہ میں یا پریاں کتار اندر کتار اودے اودے نلے نلے پیلے پیلے پیر ہن اسی کیفیت کو ہماری اس مسنوی میں بیان کیا گیا شائع نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ وہاں پر ہونے والی خوبصورتیوں کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز جعبت پر ہے اور کائنات کی تمام چیزیں اپنے عروج پہ پہنچی ہوئے ہیں مسنوی کے بارے میں آج پھر تھوڑی سی بات کرتے ہوئے اپنے اس ٹاپک کا اختتام کریں گے مسنوی کے بارے میں ذہن میں رکھئے گا مسنوی جو لفظ ہے نا یہ سنا سے نکلا ہے جس کے معنی دو گئے ہیں اور یہ باقاعدہ ایک سنفے سخن ہے یہ وہ سنفے سخن ہے جس کے ہر شیر کے دونوں مصرے ہم کافیہ یا صرف ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں قصیدے اور غزل کے باراکس اس میں ہر شیر کے بعد کافیہ یا کافیہ اور ردیف بدل جاتا ہے اور مسنوی عام طور پر طویل قصوں داستانوں اور جنگوں کے واقعات وغیرہ کو نظم کی شکل میں پیش کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کا آغاز ڈکن سے ہوا ہے اور اس کے اندر مخصوص قسم کی مختصر بحروں کو استعمال کیا جاتا ہے ہماری اس مسنوی میں آپ جب غور کریں گے ہر شیر ہم کافیہ ہیں ہم ردیف نہیں ہم کافیہ اور بعض اشار میں ردیف بھی آیا ہے آپ اس پر غور کیجئے گا اس کی خوبصورتی کو محسوس کیجئے گا کہ مسنوی جو ہے کیسی خوبصورت سنفے سخن ہے اب جی اس کے اخلاسی کی بات کریں گے پوری مسنوی ہماری مکمل ہو چکی اب اس کا اخلاسہ مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے میں بیان کروں گی کہ بادشاہ نے اپنے محل کے حدود میں شہزادہ بین ازیر کے لیے ایک باغ تعمیر کروایا ہے جس کے حسن کو دیکھ کر گلے لالا کے سینے میں داکھ پڑ گیا ہے اس کی امارت بڑی شاندار تھی جس میں زربست کے سائبان ہیں دروازوں پر زرنگار پڑھ دے ہیں وہ یوں لگے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دروازوں پر بہار ہاتھ باندھے کھڑی ہیں پردوں کی دوریاں سونے چاندی کتاروں سے بنی ہیں یوں لگتا ہے جیسے ان میں چاند کی کرنیں بند ہی ہوئی ہیں کرنیں ایسی دلکش ہیں کہ نگاہ جہاں بھی پڑتی تھی وہیں پہ رکھ جاتی تھی اور امارت کے اندر اور باہر ہر طرف آئینے لگے ہوئے تھے جس سے یہ خوبصورتی اور بڑھ جاتی اور مقمل کا ایسا ملائم فرش ہے کہ اس کے اوپر قدم آگے رکھنے کو جی ہی نہیں چاہتا یہاں پر دن رات خوشبویں جلتی ہیں دالان میں ہیرے جواہرات جڑی مسحری ہے باقی ساری کی آریاں پھولوں سے بھڑی ہوئی ہیں چوپڑ جو نہر ہے وہ ہر طرف پانی پہنچا رہی ہے ہیرے جواہرات پتھروں کی طرح لگے ہوئے ہیں اور ان روشوں کی خوبصورتی صفائی ایسی ہے کہ گلے اشرفی نے بھی اپنا ذر یعنی سونا وہاں پر بکھیر دیا ہے اور باغ میں نرگس، غلاب، جمبیلی جیسے طرح طرح کے پودے، پھول، مہک دکھا رہے ہیں اسے آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے کچھ اگر آپ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں